انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس کے مطابق یورپی ملک آسٹریہ کے حکام کی جانب سے معروف امریکی پاپ گلوکارا ٹیلر سویفٹ کے بلاک بسٹر ایراز ٹور کے تحت بیانہ میں ہونے والے پروگرام پر ایک درشت گردانہ حملے کا منصوبہ ناکام بنانے کا اعلان کیا گیا ہے جس کے بعد منتظمین نے آسٹریہ میں ٹیلر سویفٹ کے تین کنسٹ منصوب کر دیئے اس غیرمہمولی فیصلے نے مداؤں کو سخت دھجکہ پہنچایا جو ویانہ کی کیاروباری سرگرمیوں کو بھی بہت بڑا فائدہ پہنچا سکتے تھے آسٹریہ میں گلوکارا کے کنسٹ پروگرام کے پروموٹر بارا کوڈا میوزک کے مطابق ٹیلر سویفٹ نے جمعہ راز سے ہفتے تک یورپی شہر میں تین شوز پرفارم کرنے تھے جو تمام کے تمام منصوب کر دیے گئے ہیں انہوں نے ایک پوسٹ میں کہا کہ سرکاری حکام کی جانب سے ارنسٹ ہیپل اسٹیڈیم میں ایک منصوبہ بند دشت گردانہ حملے کی تصدیق کے بعد ہمارے پاس سب کی حفاظت کے لیے تینوں شیڈول شوز کو منصوب کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ تھا ہی نہیں ٹیلر سویفٹ کی آفیشل ویب سائٹ نے بھی کنسرٹس کو منصوب ظاہر کر دیا ہے ملک وزیر داخلہ گیر ہارٹ کارنر نے بتایا کہ اس مبینہ سازش کا پردہ فاش کرنے میں بین العقام انٹلیجنس ایجنسیوں نے آسٹریا کے حکام کی بھرپور مدد کی ہے ملک ڈائریکٹر جنرل برائے پبلک سیکیورٹی فرانس روف کے مطابق تین نو عمر مشتبہ افراد جن کی عمریں پندرہ سترہ انیس سال ہیں ان سے دشت گردی کی مبینہ سازش کے سلسلے میں پوچھ گچھ کی گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مشتبہ افراد انٹرنیٹ کے ذریعے بنیاد پرستی کی جانب راگب ہوئے انیس سالہ نوجوان نے پچیس جولائے کو یہ کہتے ہوئے اپنی ملاجمت چھوڑ دی تھی کہ اس نے کچھ بڑا منصوبہ بنایا ہے اس نے کنسٹ کے مقام کے آہاتے میں ایک آلے سے دھماکہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا فرانس روف نے پریس کانفرنس میں کہا کہ انیس سالہ نوجوان کے گھر سے دھماکہ خیز آلات اور ڈینونیٹر کے ساتھ دائش کا وسی پروپینگڈا مواد اکیس ہزار یورو کی جالی رقم چاکو اور اینا ہولک اسٹرے رانٹس ملے ہیں دوسری جانب شو کے پروپینگڈر نے کہا کہ منصوبہ شدہ شوز کے تمام ٹکیٹ اگلے دس کاروباری دنوں میں خود بخود واپس کر دیے جائیں گے